اسلام علیکم مسود بھائی اسلام علیکم بھائی سلام علیکم بھابی جان کیسی ہیں سلام علیکم اسلام ٹھیک ہوں کیسی ہو کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں بڑے دنوں کے بعد نظر آئے میں تو ٹھیک ہوں اور امیہ جی کے پاس سادری لگانے آتا رہے تو بس تم سے ہی ملاقات نہیں ہو رہی ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے یہ میری کوتا ہی ہے بلکہ تمہاری کوتا ہی ہے محسود تم سے بڑے ہیں بڑے بھائیوں کی طرح ہی تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے اچھا ماں اچھا آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں ٹھیک ہے فائزہ تم ایسا کرو کہ چائے بنا لو اور سنو درہ اچھی چائے بنانا اچھی چائے ماں پھر تو شائلہ بھابی ہے نا چلیں ہاں چلو آج ہاں جی مدد کریں دوسرے کی اور سنویں مسود بھائی بس یار تم بتاؤ کہاں خائب رہتے ہو میں بس اپنے کام شام میں لگا رہتا ہوں آپ بتائیے یار سارہ آپ اس بارے میں صبح بات کرتے ہیں ہاں کیا بات ہو رہی ہے کچھ نہیں وہ ہماری نیورسٹی میں کلچول ڈے ہے تو بس اسی بارے میں بات کر رہے تھے تمہاری نیورسٹی میں پڑھائی کام اور فنکشنز بغیرہ زیادہ ہوتے ہیں اسکیوز می اس بار ہماری نیورسٹی میں سب سے زیادہ طاپرز تھے اچھا بابا اب اس بات پر بہنس مات شروع کردنا پورے موڈ کا ستیاناز کر دیتی ہو تم رشنہ تو باب شروع کس نے کی تھی تمہیں نے تو کی تھی نو فل اچھا میں نے کی تھی نا لو سوری کیا ہوا اب ایک دم چپ کر گئے ہو کچھ تو بھول خدا نے تمہیں بڑی فرصت سے کرنا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے بس دیکھتے ہیں نو فل تم پھر پٹی سے اتر ہو میں جا رہی ہوں کیا جی بڑکی ہو تم میرے رومانس کا کبھی کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تم پر اس کے لئے تو پوری عمر پڑی ہے نا نو فل ارے تمہیں کیا پتا رشنہ میرے لئے تو ہزار زندگیان بھی کم ہے تم سے رومانس کرنے کے لئے اسے روشی کیا میرا رومانس کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا بس مجھے میرا جواب مل گا یہ جو تمہاری آنکھوں کی چماک ہے یہ پوری کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے اور میرے لئے بس یہی کافی ہے تم کتنی خوشکسمت ہو رشنہ نو فل تم پہ جان نچھاور کرتا ہے جبکہ میں مجھے تو شاید اپنی چاہت کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے دل کے مقبری میں قید رکھنا ہے